اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سب فیملی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ایک چیز میں شیئر کرنے لگی ہوں جو میں اپنے لیے بنائی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریمیڈی شیئر کی جائے جو پریمچور بال ہمارے گری ہونا شروع ہو گئے ہیں ایون کے پڑھنے والے بچوں میں ٹیمز میں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے بال بہت گرتے ہیں بچوں کے بالوں کی تھکنس میں بہت زیادہ کمی آگئی ہے بچوں کا ہیر فال بارڈنس شروع ہو گئی ہے تو یہ سب چیزیں سب چیزوں کو ایڈریس کریں گی ہم ابھی سے اگر بچوں کے بالوں کو چیک کر لیں گے تو وہ زیادہ نقصان سے بچ جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ یہ ریمیڈی بنائیں خود بھی اپلائے کریں بچوں کو بھی لگائیں اپنے ہسپنڈ کے بالوں کے لیے بھی اپلائے کریں تاکہ ساری فیملی کے بال محفوظ رہیں اور پری گری جو سٹارٹ ہے وہ رک جائے اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کچھ سٹرینز ہیں ابھی بالوں میں گری ہیر کے تو وہ آٹومیٹکلی یہ آئل کی اپلیکیشن سے سٹاپ ہو جائے گی گری ہونا بالوں میں اور آپ کے بال پھر سے بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے جو ان کے فالیکلز ہیں وہیں سے بال پھر سے بلیک نکلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آئل سٹیمولیٹ کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کو سکال میں تو that's why آپ کا ہیر فال رکھتا ہے اچھا جی اس کے اب انگریڈینٹس نوٹ کر لیں یہ سب سے پہلے کلونجی ہے ایک ٹی سپون ٹھیک ہے سات سے آٹھ ہیں کلوز ہیں گارلک کے لسن کے اس کے بعد پیاز بڑا لینا ہے آپ نے یہاں پہ میں نے چھوٹا شو کیا ہے بڑا پیاز ہے اچھا دو ایلو ویرا کے بڑے بڑے اس طرح کے پیس ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کالی توری ہے آدھا کلو کے قریب آپ نے کالی توری لینی ہے اس کو شیڈو ڈرائے کرنا ہے سائے میں سکانا ہے دو دن سکانے کے بعد آپ نے اس کو رات کو جو آئل ہے نا اس کے اندر مکس کر دینا ہے کس آئل میں مکس کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور پھر اوور نائٹ اس کو چھوڑ دینا یہ سب چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں اور سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف کالی توری کو شیڈو ڈرائے کر کے آئل میں ڈال کر اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے جب وہ اوور نائٹ پڑی دے گی پھر آپ اس میں کلونجی گارلک کے یہ جو کلوز ہیں لسن کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیاس اور یہ دو ایلو ویرا کے بڑے بڑے یہ ہیں باریک کاٹ کے یہ اور ساتھ آپ آلمنٹس ڈالیں گے دس آپ یہ میتھی دانا ڈالیں گے چھوٹا باریک میتھی دانا ہے میتھرے نہیں ہیں یہ دیکھ لیں آپ اور یہ آپ ہافٹی سپون ڈالیں گے دس کیپسول آپ وائٹیمن ای کے ڈالیں گے اور یہ آلمنٹ آئل ہے یہ کوکنٹ آئل ہے ساتھ ساتھ آپ اس میں ون ٹی سپون یا ٹو ٹی سپون یہ آپ کی مرضی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے سونفوں کے ڈالیں گے فینل سیڈز ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ ایڈ کر کے آئل کو تقریباً آدھا گھنٹہ اٹ لیسٹ ہاف این آور ان سارے آئلز کو مکس کریں سرسوں کا تیل بھی اندر چاہیں تو ڈالیں میں نے ڈالا ہے سرسوں کا تیل آپ نے جتنی اماؤنٹ بنانی ہے اتنا آئل لے لیں میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ایک ایک بوٹل ساری ڈالی ہے ٹھیک ہے آپ یہ سب چیزیں ڈال کر اس کو پکاتے جائیں پکاتے جائیں انلیس کہ اس کی جھاگ بننا ختم ہو جائے اور جب جھاگ بننا ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کا تیل ریڈی ہو جائے گا اور اس کو آپ نے پھر پریزرف کر لینا میں آپ کو فائنل شکل تیل کی دکھاتی ہوں پک پک کے پک پک کے نا تیل ہمارا اس طرح کا ہو جائے گا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اندر اس کے کالی توری بھی ہے اس کے اندر ہمارا انین بھی ہے اس میں ہمارے گارلک ہیں کلونجی ہے اور ایلو ویرا ہے اور پھر آپ اس کے اندر میں اسے پریزرف کرتے وقت پھر باقی چیزیں یعنی کہ وائٹیمن ای کے کیپسلز بھی ایڈ کر دوں گی تو یہ آپ نے چار سے پانچ دفعہ اپلائے کرنا ہے ویک میں اور اگر کم سے کم بھی تو کم از کم تین بار ضرور لگائیں اس سے آپ کے جو سٹرینز بننا شروع ہیں جن کے ابھی گری ہیئر سٹارٹ ہوئے ہیں ان کے روٹ سے فالیکل سے دوبارہ سے بلیک ہیئر آنا شروع ہو جائیں گے جو گری کا ٹچ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا یہ میلانین کو بریک کرتا ہے اصل میں جو کالی توریہ نا یہ میلانین کو بریک کرتی ہے تو آپ کا اریجنل جو کالر ہے بالوں کا وہ واپس آ جاتا ہے میلانین کو ریٹین کرتی ہے سوری بریک نہیں کرتی ریٹین کرتی ہے اور اریجنل کالر بالوں کا واپس آ جاتا ہے جو گری ہو رہے ہوتے ہیں بال وہ رک جاتے ہیں اور پھر زیادہ دیر تک آپ کے بال ڈائے سے بچے رہیں گے کیمیکل سے بچے رہیں گے تو دو یور بیسٹ ایفر تو کیپ یور فیملی ہالی اور سیف پوٹ یور آل ایفرز آن ڈیر اپیرنس ایس ویل آپ خود لگائیں اپنے ہسپنڈ کو لگائیں اپنے بچوں کو لگائیں پوری فیملی کی ٹکر بالوں کی ایس ویل ایس ان کی لکس کی اچھی بات ہے پوری فیملی اچھی لگے ایک جیسے لگیں ہسپنڈ وائف بچے تو بیسٹ اف لک آپ یہ بنائیں اور انجوائے کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ آئل کی ریسپی کیسی لگی یہ ریمیڈی کیسی لگی کومنٹ پرکس میں بتائیے گا آپ کو ریمیڈیز بتا رہی لیکن جب چونکہ میں نے خود بنائی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی بتاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اوکے جی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ